اپنا ایمان مضبوط کریں لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھیں اپنا مقام سمجھیں آپ واحد دنیا کی وہ قوم ہے جو بنی تھی ملک بنا تھا اسلام کے نام پہ اسلام کے جو اصول ہے ان کے اوپر خدا کا واسطہ کھڑے ہو میں کیوں کہ ساری جماعتیں ایک طرف ہیں اسٹیبلشمنٹ ایک طرف ہے مجھے کہتے ہیں میرے دوست کہتے ہیں باہر بیٹھے ہوئے خدا کے واسطے عمران باہر آ جاؤ یہ تمہیں مار دیں گے یہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں یہ سارے تمہارے خلاف ہیں تم اکیلے ہو تمہاری ساری پارٹی انہوں نے اندر کر دی ہے ملک سے باہر چلے جاؤ سارے میرے خیال خواہ جو باہر بڑھ جا میری بڑی ٹائم باہر گزر ہے میں ان کو سوال میں کیوں کھڑا ہوں کئلہ آدمی آپ قوم کے سامنے رکھ رہا ہوں میں کیوں کھڑا ہوں کیونکہ میرا اللہ پر ایمان ہے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے میں مانتا ہوں کہ زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے میں مانتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی مجھے زلیل نہیں کر سکتا میرے عمال مجھے زلیل کریں گے اور اللہ کی اجازت سے نہ ہی مجھے کوئی عزت دے سکتا ہے اللہ کے علاوہ اور میری رسک کوئی نہیں لے سکتا جو اس نے لکھی ہوئی ہے اتنی ہونی ہے میرا ہے کہ میں حلال سے کماؤں یا حرام سے کرواؤں میں کیوں نہیں ملک سے باہر جا رہا کیوں میرے اوپر آپ کو پتا ہے کہ آپ چھے اور ایف آئی آر آج کارڈ دی ہیں ایک سو ستر پہلے کروس کر گیا تھا اب چھے اور ایک سو اسی کے قریب پہنچ گیا ہوں میں ہر وقت نہیں ایف آئی آر آج آتی ہے میں عدالتوں میں جاتا ہوں میرا سارا ٹائم ایک عدالت سے دوسری عدالت چاہتا ہوں اور میں اپنے وکیلوں کو آج سلام کرنا چاہتا ہوں جس طرح وہ کھڑے ہیں اور جس طرح وہ لڑ رہے ہیں میرے لیے لیکن میں لڑتا رہوں گا لیکن مجھے پتا انہوں نے جیل میں ڈالنا ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں سارے کیسز کون کون ہے کبھی سنائے کسی ملک کی تاریخ میں کہ ایک سو اسی کیس ایک آدمی پہ کر دیے جائے چھے مینے کے اندر کبھی سنائے کوئی دنیا کے اندر اس کی کوئی مثال ہے کوئی مثال ہے کہ ایک دن میں پندرہ کرمنل کیس ہو جائے کوئی ہارڈنڈ کرمنل نے بھی کبھی پندرہ ایک دن میں پندرہ وارداتیں کی ہیں لیکن ان کو کوئی شرم بھی نہیں ہے کہ یہ جو جھوٹے کیسز ان کو شرم بھی نہیں آ رہی ملٹری کوٹس بنیں گے جی کیونکہ یہ عدالت جج یہ ٹھیک نہیں ہے تو اب ملٹری کوٹس میں اس کو فیصلہ کرو میں تیار ہوں میں ملٹری کوٹس کے سامنے تیار ہوں اللہ کرے مجھے موقع دیں میں کھڑا ہو کے قوم کے سامنے اپنا دفاع کوئی وکیل نہیں رکھوں گا خود بتاؤں گا کہ میرے سے کس نے کس طرح کی اپنی ذاتیات کے لیے میرے سے جو کیا مل سے غداری کی میرے سے کیا کر رہے ہیں مجھے تو اللہ صاحب کچھ دے بیٹھا ہے لیکن میں یہ بھی بتاؤں گا کہ میرے اوپر کس طرح مجھے مارنے کی کوشش کی گئی جب دیکھا پارٹی اوپر جا رہی ہے کہ ہمارے الیکشن پہ الیکشن تیس الیکشن جیت گئے ہیں سنتیس میں سے کہ ساری پولیس بھی ہے گورنمنٹ بھی ہے الیکشن کمیشن بھی ہے اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ کڑی ہے اس کے باوجود جیت رہے ہیں تب مارنے کی کوشش کی تین نومیمبر کو میرے اوپر جو وزیرہ باد میں واردہ تھی اس سے پہلے میرا ہیلیکاپٹر آ رہا تھا بڑا ہیلیکاپٹر تھا ہم ڈی آئی خان پختون خوا ادھر سے آ رہے تھے واپس سے ریلیف دینے کے لیے وہ جب سلاب آیا ہوا تھا اس کے اندر پٹرول مکس کیا گیا وہ ہیلیکاپٹر بچتے 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 وہاں سارا پہاڑی لاکے میں وہ بڑا ہیلیکاپٹر تھا لینڈ ہی نہیں کر سکتا تھا وہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ بچتے بچتے ایک جو بھی پہلی جگہ ملی آ کے اس نے پورٹوار اتر گیا پھر ایک آدمی انہوں نے جو پختون خوا کے اندر ان کی محمود خان نے پکڑا ایک آدمی جیل میں ڈالا جس کو پر مجھے قتل کرنا تھا پھر محمود خان نے بتایا سوابی کے اندر میرا ہیلیکاپٹر جلسے کے لیے لینڈ کر رہا تھا وہاں راکٹ لانچڈ لائے ایک آدمی کھڑا تھا بال بال بچ کے وہاں وہ نہیں ہوا پھر تین نومیمبر ہوا تین نومیمبر کے بعد پھر مجھے قتل کرنے کے کب کوشش کی گئی اٹھارہ مارچ کو کدھر کوشش کی گئی جوڈیشل کامپلیکس میں جوڈیشل کامپلیکس میں کیا پلان بنایا ہوا تھا کہ جوڈیشل کامپلیکس کے اندر سلوار کمیز کے اندر لوگوں کو بھیجا ہوا تھا سارا نامعلوم افراد نے ٹیک آور کیا ہوا تھا اور یہ ذرا آپ دیکھیں کہ یہ ذرا ویڈیو دیکھیں کامپلیکس میں اٹھارہ مارچ کوشش کی گئی اور شاید ہیٹ سارا نامعلوم افراد اٹھارہ مارچ شرگ سارے کامپلیکس میں ہمارچ کوشش کی دیکھیں تھیتیس طرف کہ یہ نامعلوم وہاں وکیلوں کو نہیں جانے دیا اٹھارہ مارچ کو یہ لوگوں کو اندر جانے دیا جا رہا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا ان کو اندر بھیجنے کا کہ وہاں لڑائی ہونی تھی آپس میں لڑائی ہونی تھی کہ جی عمران خان کے سپورٹر یہ اور ان کی لڑائی ہوگی پولیس کے ساتھ یہ ذرا بھی اب دیکھیں کہ جب میری گاڑی اندر گھس تھی ہے تو یہ ذرا آپ سین دیکھیں کہ یہ اب گاڑی اندر گھس رہی ہے اس کامپلیکس میں تو سامنے کیا کھڑا ہے ان کے اندر وہ نامعلوم افراد بھی گھسے ہوں اور یہ دیکھیں ذرا تماشا یہ کبھی دیکھا کہ میں اپنی بیل کروانے جا رہا ہوں یہ ذرا سامنے تماشا دیکھیں کیا ہو رہا ہے موسیقی 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 یہاں پلان کیا ہوا تھا کہ آپس میں لڑائیوں ہونی تھی کہ وہ ان کو بتا دینا وہ سلوار کمیز ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہے اور کوئی لڑائی ہوئے اور اس میں عمران خان کو قتل کیا ہے وقت میں میں وہاں سے باہر نکلا اور اللہ نے بچا دیا کیونکہ اندر سے لوگوں نے بتایا کہ جلدی سے نکلیں یہاں آپ کو مارنے آرہے ہیں وہاں سے بچتا ہوں اس کے بعد کیا ہوتا ہے مجھے اندر سے ریپورٹ آتی ہے کہ انہوں نے ایک اور پلان کیا ہوا ہے انہوں نے یہاں زمان پاک کے باہر اس وقت آپ کو پتا ہے اب بڑے ہمارے کارکن تھے ان کے اندر انہوں نے تحریک انصاف کے وہی مفلر مفلر پین کے تو انہوں نے وہاں گھس کے تو یہ کیا کرنا تھا یہ میری بائیس مارچ کو یہ ذرہ دیکھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اب ایک اور پلان بن ہے اور یہ میں آپ سب کو بتا رہا ہوں میں اپنی عدلیہ کو بتا رہا ہوں میں خاص طور پر پنجاب پولیس کو بتا رہا ہوں آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد پیچھے ان کے ہینڈلرز انہوں نے پلان کیا بنایا زمان پاک کے باہر یا آج یا کل اپریشن کا پلان ہے اور وہ کیا اپریشن ہے میں پولیس والوں کو بتا رہا ہوں انہوں نے دو سکوڈز بنائی ہے ادھر اسلام آباد سے اس نے چوز کیا ہے آئی جی نے اور ادھر سے اس نے منتخب کیا ہے یہ جو پنجاب کا آئی جی ہے انہوں نے دو سکوڈز بنائی ہے وہ کیا کریں گے وہ ہمارے لوگوں کے اندر یہاں آ جائیں گے اور ادھر سے گولی چلا کے چار پانچ پولیس والے مارنے ہیں انہوں نے ہمارے کھڑے ہو کے ہمارے لوگوں کے اندر یہ جو لوگ بھیجیں گے کیونکہ یہاں تو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر رہ کے انہوں نے چار پانچ پولیس والوں کو قتل کرنا ہے اور اس کے بعد وہاں سے اٹیک آنا ہے انہوں نے گولیاں چلا جی ہے ہمارے لوگوں کو یہاں ماریں گے مارل ٹاؤن ٹائپ قتل کریں گے اور پھر کرتے کرتے میرے گھر آ کے وہ پھر مرتضی بھٹو ٹائپ سچائل مجھے قتل کریں گے اور اب یہ نو میہ کا دیکھیں یہ نامعلوم افراد کس ٹرک سے اتر کے اور کدھر جا رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں یہ سیول کپڑوں میں آرمی آرمی کے لوگ یہ اتر کے سیول کپڑوں میں یہ دیکھیں یہ اتر کے یہ گراؤنڈ میں کٹھے ہو رہے ہیں گرجہ چاک کے آگے یہ دیکھیں یہ گرجہ چاک میں سیول کپڑوں میں کٹھے ہو رہے ہیں اس کے اندر یہ مجھے ٹائم پہ نہ پتا چلتا تو انہوں نے یہ جو نو میہ کو ہوا ہے یہ نو میہ کو انہوں نے تب کرنا تھا نو میہ کو کیا کہ وہ پلان کیا ہوا تھا اندر لوگ اس آئے ہوئے تھے جو تحریک انصاف کے بنائے ہوئے تھے تو یہ جو انہوں نے تحریک انصاف کے کپڑوں میں مفرر لے کے وہاں لوگ ہونے تھے ان کے لوگ وہ دو آئی جیز نے اپنے لوگ چھوڑے ہوئے تھے انہوں نے گولی چلانی تھی اس گولی کے اندر ریٹیلیشن میں ہزار رینجر تیار کیا ہوا تھا انہوں نے یہاں اٹیک ہونا تھا جس میں مار دینا تھا وہاں سے میں بچتا ہوں تو میں یہ ہے اب آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جس آدمی کی جان کو خطرہ ہے وہ تو نہیں بنا بھاگ رہا ہے ملک سے کھڑا ہے یہاں ساری ہر طرح کی دھمکیاں ہیں ہر روز جب یہاں سے نکلتا ہوں تو پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ مجھے زندہ واپس لے کے آگا ہے لیکن میں کیوں نہیں ڈر رہا میں اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ میں ایمان مضبوط کرے دیکھیں یہ اس وقت اگر آپ نہ کھڑے ہوئے اور یہ ظلم کے سامنے آپ جھگ گئے اور یہ جو یہ جو خوف کی زنجیروں میں بندے رہ گئے تو آگے تو آپ کو کوئی مستقبل نہیں ہے صرف ازاد قوموں کا مستقبل ہوتا ہے جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں میں صرف اپنی قوم کو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں دو اب پھر سے یہ دو راستے ہیں اب ہمارے سامنے ہم ایک زندہ قوم کی طرح کھڑے ہوں ہم ایک قوم فیصلہ کرے کہ ہم نے یہ ظلم نہیں برداشت کرنا کہ ہم ساری قوم کھڑیوں ان لوگوں کے ساتھ جن کے گھر توڑ کے رات کو جا کے پولیس جا کے ان کے اوپر ان کا گھر لوٹتی ہے توڑتی ہے ان کی نا ان کے بیوی بچے دیکھتے ہیں نہ ان کے نوکر دیکھتے ہیں جو نوکروں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں وہاں پختون ہاں میں گاڑیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں یہ پولیس کر رہی ہے تو یہ اس کے لیے میں چاہتا ہوں سارے وکیل کھڑے ہوں جس کا بھی گھر توڑے اور میں اپنی ساری پارٹی ہوں کہہ رہا ہوں آپ سے ہم ان کے خلاف کیس کریں آئی جیز کے خلاف کیس کریں جو جو اس علاقے کا جو بھی ڈی ایس پی جو تھانے دار ہوں اس کے خلاف کیس کریں کوئی کیس کر دیں اگر یہ ایف آئی آئی نہیں ریجز کرتے ہیں بھائی اسے کے اندر کیس کر دیں وقت آئے گا یہ میرا ایمان ہے کہ یہ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا ہمیں یہ برداشت نہیں کرنا چاہیے ہم یہ قوم ظلم کے سامنے اب سر نہ جھکا ہے اپنا ہم ایک سٹینڈ لیں ہم کھڑے ہوں کہ ہم یہ نہیں ظلم لیتے میں جیل میں جاتا ہوں ان کا خیال ہے کہ یہ جیل میں جائے گا تو سب کو چھپا آپ کو کسی صورت گھروں میں ڈر کے بیٹھنا نہیں چاہیے وہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ ہے جرم زعیفی کی سزا مرگ مفاجات بزدلی کی سزائی موت ہے اور پھر لا الہ الا اللہ کا ایک اور ایک شعر ہے کہ بتوں سے تجھے امیدیں خدا سے نا امیدی مجھے یہ بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے اور کفر کیا ہے شرک کیا ہے کہ یہ ظلم کے اور یہ خوف کے بت کے سامنے آپ جھکتے جائیں اللہ کے اوپر امان نہ رکھیں میں جیسا بھی زندگی میں نے گزاری ہے میں کوئی فرشتوں کی زندگی نہیں گزاری لیکن میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے امان دیا ہے اور امان کی قوت سب قوتوں سے اوپر ہوتی ہے اللہ نے لا الہ الا اللہ دل میں ڈال دی ہے اس لیے مجھے خوف نہیں ہے ہر چیز کے لیے تیار ہو آپ بھی تیار ہو میں اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے مستقبل کے لیے کھڑے ہونا ہے کتنے لوگ باہر چلے جائیں گے ملکے چلے نو لاکھ ابھی تک لوگ چلے گئے ہیں لائنیں لگی ہوئے ہیں لوگ جائیں کوشش کریں ملک سے باہر نکلے گئے یہ تو کوئی حل نہیں ہے کھڑے ہو کے ملک کے لیے جنگ لڑے کھڑے ہو مقابلہ کریں بھاگنا تو سب سے سان کام ہے میں پہلے زرداری نہیں باہر بھاگ جاتا تھا نواز شریف جب اپوزن باہر بھاگ جاتے تھے میں کیوں نہیں باہر بھاگ رہا کیونکہ میں اس ملک سے یہ ہے میرا ملک میں کیوں ملک چھوڑ کے جاؤں میں نے کوئی چوری نہیں کی میں کیوں نہ کیسز لڑوں میں کیوں باہر بھاگوں اور میں وہ ان میں سے نہیں جسے جب باہر جا کے جس نے پیسے جمع کیے ہوا ہیں بادشاہوں کی طرح ہم باہر رہ رہے ہیں مجھے تو پتہ کتنا مہنگا وہاں رہنا رہتے کیسے چار سو چار سو روپے کا تو ایک پاؤنڈ ہے کدھر سے ان کے پاس پیسے ہیں یہاں کا چوری کیا ہوا پیسہ باہر ہے یہی رہیں گے یہاں لڑیں کھڑے ہوں گے پرمن طریقے سے ملک پہ توڑ پھوڑ نہیں کریں گے لیکن ہم یہ واضح کر دیں گے کہ ہم ہمارے محمد مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں ہم لا الہ الا اللہ میں ماننے والے لوگ ہیں اللہ جب کسی کو امان دیتا ہے ان کے خوف دور کر دیتا ہے ہم خوف کی زنجیر توڑ بیٹھے ہیں اور ہم یہ ظلم کسی صورت اب قبول نہیں کریں گے پاکستان زندہ واضح موسیقی موسیقی